تیس اکتوبر انیس سو چوراسی کی دوپہر کو اندرا گاندی نے انتخابی ریلی سے جو خطاب کیا تھا وہ تیار شدہ تقریر سے ہٹ کر کیا تھا اندرا گاندی نے کہا میں آج یہاں ہوں کل شاید یہاں نہ رہوں مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں یہاں رہوں یا نہ رہوں میں نے ایک طویل زندگی جی ہے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اپنی پوری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزاری ہے میں اپنی آخری سانس تک ایسا ہی کرتی رہوں گی اور جب میں مروں گی تو میرے خون کا ایک ایک کطرہ بہارت کو مضبوط کرنے کا کام کرے گا کبھی کبھی قدرتی طور پر ایسے الفاظ موں سے نکلتے ہیں جو مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس رات جب اندرا گاندی دلی واپس لوٹی تو وہ کافی تھکی ہوئی تھی اس رات وہ بہت کم نیند لے پائیں سامنے کے کمرے میں سوئی ہوئی سونیا گاندی جب صبح چار بجے دما کی دوائی لینے کے لیے اٹھ کر باتھروم گئیں تو اس وقت اندرا گاندی جاگی ہوئی تھی انہوں نے سونیا سے کہا کہ اگر تمہاری طبیعت پھر خراب ہو تو مجھے آواز دے دینا میں جاگ رہی ہوں صبح ساڑھے سات بجے تک اندرا گاندی تیار ہو چکی تھی اس دن انہوں نے زرد رنگ کی ساڑھی پہنی تھی جس کا بارڈر کالا تھا اس دن ان کی دستاویزی فلم کے ہدایتکار پیٹر آستینو سے ملاقات تیہ تھی پیٹر اندرا گاندی پر ایک ڈاکومنٹری فلم بنا رہے تھے اور اس سے ایک دن پہلے وہ اڑیسا میں بھی اندرا گاندی کی فلم بندی کر رہے تھے دوپہر میں انہیں برطانیہ کے سابق وزیر آزم جیمز کیلیگن اور ریاست میزورم کے ایک سیاسی رہنما سے ملاقات کرنی تھی اور شام کو وہ برطانیہ کی شہزادی این کے اعزاز میں ڈینر کا احتمام کرنے والی تھی اس دن انہوں نے ناشتے میں دو ٹوست، سیریل، سنترے کا تازہ جوس اور انڈے کھائے ناشتے کے بعد جب ان کے میک اپ مین ان کے چہرے پر پاودر اور بلش آن لگا رہے تھے تو ان کے ڈاکٹر کیپی ماتھر انہیں دیکھنے پہنچے وہ روزانہ اسی وقت انہیں دیکھنے آتے تھے انہوں نے ڈاکٹر ماتھر کو بھی اندر بلا لیا اور دونوں باتیں کرنے لگے نو بچ کر دس منٹ پر جب اندرہ گاندی باہر آئیں تو بہت خوبصورت دھوپ چمک رہی تھی انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے سپاہی نارائن سنگھ کالی چھتری لیے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے ان سے چند قدم پیچھے تھے کانگرس کے اہم سیاسی رہنما آر کے دھوون اور ان کے تھوڑا پیچھے تھے اندرہ گاندی کے ذاتی خادم نتھو رام سب سے پیچھے تھے ان کے ذاتی سیکیورٹی اہلکار سب انسپیکٹر ارامیشور دیال جب اندرہ گاندی اس وقت کے وزیراعظم ہاؤس ون اکبر روڈ کے گیٹ پر پہنچی تو وہ آر کے دھوون سے باتے کر رہی تھی دھوون ان کو بتا رہے تھے کہ اندرہ گاندی کے حکم کے مطابق انہوں نے یمن کے دورے پر گئے ہوئے صدر گیانی زیل سنگھ کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ سات بجے تک دلی لینڈ کر جائیں تاکہ ان کو پالم ہوائی اڈے پر خوشامت کہنے کے بعد وہ برطانیہ کی شہزادی این کے اعزاز میں ہونے والے دینر میں شامل ہو جائیں اچانک وہاں تائیونات سیکیورٹی گارڈ بے انتھ سنگھ نے اپنی ریوالور نکالی اور اندرہ گاندی پر نشانہ لگایا اندرہ گاندی کے پیٹ میں گولی لگی اندرہ نے چہرہ بچانے کے لیے دائیا ہاتھ اٹھایا لیکن تبھی بے انتھ نے بالکل پوائنٹ بلینک رینز سے دو اور فائر کیے یہ گولیاں اندرہ کی بغل سینے اور کمر میں لگیں وہاں سے پانچ فٹ کی دوری پر ستونت سنگھ اپنی ٹامسن آٹومیٹک کاربائن کے ساتھ کھڑا تھا اندرہ گاندی کو گرتے ہوئے دیکھ کر وہ دہشت زدہ ہو گیا اور اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تبھی بے انتھ نے چلا کر کہا گولی چلاو ستونت نے تبھی اپنی آٹومیٹک کاربائن کی سبھی پچیس گولیاں اندرہ گاندی کے جسم میں اتار دیں بے انتھ سنگھ کو فائر کیے پچیس سیکنڈ گزر چکے تھے اور وہاں تائیونات سیکیورٹی دستے کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا اسی وقت بے انتھ سنگھ اور ستونت سنگھ دونوں نے اپنے ہتھیار ڈال دئیے بے انتھ سنگھ نے کہا ہمیں جو کرنا تھا ہم نے کر دیا اب تمہیں جو کرنا ہے کرو تبھی نارائن سنگھ نے آگے کود کر بے انتھ سنگھ کو زمین پر پٹک دیا قریب کے گارڈ روم سے آئی ٹی بی پی کے جوان دورتے ہوئے آئے اور انہوں نے ستونت سنگھ کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا حالانکہ وہاں ہر وقت ایک ایمبولنس کھڑی رہتی تھی لیکن اس دن اس کا ڈرائیور وہاں سے غائب تھا تبھی اندرہ کے سیاسی مشیر ماکھن لال فوتے دار نے چلا کر کار نکالنے کے لئے کہا اندرہ گاندی کو آر کے دھون اور سیکیورٹی اہل کار دنیش بھٹ نے سفید ایمبیسیڈر کار کے پیچھے والی سیٹ پر رکھا آگے کی سیٹ پر دھون فوتے دار اور ڈرائیور تھا جیسے ہی کار چلنے لگی سونیا گاندی ننگے پاؤں اپنے ڈریسنگ گاؤن میں ممی ممی چلاتے ہوئے بھاگتی ہوئی آئیں اندرہ گاندی کی حالت دیکھ کر وہ اسی طرح کار میں بیٹھ گئی انہوں نے خون سے لطپت اندرہ گاندی کے سر اپنی گود میں رکھ لیا کار بہت تیزی سے آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی ایمز کے جانب روانہ ہوئی چار کلومیٹر کے سفر کے دوران کوئی بھی کچھ نہیں بولا سونیا کا گاؤن اندرہ کے خون سے بھگ چکا تھا کار نو بچ کر بتیس منٹ پر ایمز پہنچی لیکن وزیراعظم ہاؤس سے کسی نے ایمز کے عملے کو فون کر کے یہ نہیں بتایا کہ اندرہ گاندی کو زخمی حالت میں ہسپتال لائے جا رہا ہے ایمرجنسی وارڈ کا گیٹ کھلنے اور اندرہ کے کار سے اتارنے میں تین منٹ لگے گیٹ پر ایک سٹریچر تک موجود نہیں تھا کیونکہ کسی کو اس بات کی اطلاع ہی نہیں تھی کہ اندرہ گاندی کو گولی لگنے کے بعد ہسپتال لائے جا رہا ہے کسی طرح ایک پیہ والے اسٹریچر کا انتظام کیا گیا جب ان کو کار سے اتارا گیا تو اندرہ کو اس حالت میں دیکھ کر سب گھبرا گئے انہوں نے فورن ہسپتال کے سینئر کارڈیالوجسٹ کو اطلاع دی چند منٹوں بعد وہاں ڈاکٹر گلیریا ڈاکٹر ایم اے کپور اور ڈاکٹر ایس بالا رام پہنچ گئے الیکٹرو کارڈیو گرام میں اندرہ گاندی کے دل میں معمولی سی حرکت دکھائی دے رہی تھی لیکن نبس میں کوئی حرکت نہیں تھی ان کی آنکھوں کی پتلیا پھیلی ہوئی تھی جس سے یہ اشارہ ملتا تھا کہ ان کے دماغ کو چوٹ پہنچی ہے ایک ڈاکٹر نے ان کے موں کے ذریعے ان کی سانس کی نالی میں ایک ٹیوب ڈالی تاکہ فیپڑوں میں آکسیجن پہنچ سکے ان کے ایک فیپڑے میں گولی لگی تھی اور گولیوں کی طاقت سے ریڑ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی صرف ان کا دل کام کر رہا تھا اپنے سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں گولی مارے جانے کے چار گھنٹے بعد دو بچ کر بتیس منٹ پر اندرہ گاندی کی موت کا اعلان کیا گیا لیکن سرکاری نشریاتی ادارے نے اس خبر کو چھے بجے تک نشر نہیں کیا اندرہ گاندی کی سوانے عمری لکھنے والے اندر ملہوترہ بتاتے ہیں کہ خفیہ اداروں نے متنبہ کیا تھا کہ اندرہ گاندی پر اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے انہوں نے سفارش کی تھی کہ وزیراعظم ہاؤس پر تاینات سیک سیگیورٹی گارڈ کو ہٹا دیا جائے لیکن جب یہ فائل اندرہ گاندی کے پاس پہنچی تو انہوں نے بہت غصے میں تین الفاظ فائل پر لکھے کیا ہم سیکولر نہیں ہیں اس کے بعد یہ تیہ کیا گیا کہ ایک ساتھ دو سک سیکیورٹی گارڈوں کو ایک ساتھ اندرہ گاندی کے قریب ڈیوٹی پر تاینات نہیں کیا جائے گا 31 اکٹوبر کے دن ستونت سنگھ نے یہ بہانہ بنایا کہ ان کا پیٹ خراب ہے اس لئے انہیں بیت الخلا کے قریب تاینات کیا جائے اس طرح بینت اور ستونت سنگھ دونوں ایک ساتھ تاینات ہوئے اور انہوں نے اندرہ گاندی سے سکھوں کے خلاف ہونے والے آپریشن بلو سٹار کا بدلہ لیا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں